مستاملہ باردانوں کے گودام میں بھیانک آگ دھنگاہوں کے مضافات میں واقعہ اس سماشتہ تھیلو یعنی باردانوں کے گودام میں خوفناک آگ کے سبب لاکھوں روپے مالیتی باردانہ جل کر خاک ہو گیا اگردہ کسی انسانی جان کی اطلاف کی خبر نہیں لیکن بڑی مہدار میں باردانہ جل کر خاک ہو گئے یہ آگ اس قدر خوفناک تھی کہ آسمان پر دھومے کے مرغولے اور آگ کی لے پیٹے اٹھی دکھائی دی گودشتہ نصف لگے اس آگ کو بجھانے کیلئے منسپل کارپورشن کے آتش فرو عملے کو کافی جددہت کرنی پڑی بلا آخر گودشتہ شف لگے آگ پر آٹھ دو پہر با مشکل خوابو پایا جا سکا اس کے لئے کئی فائر ٹینڈر استعمال کرنے پڑے کارپورشن کے فائر آفیس اور رئیس پاشا کی خیادت میں آتش فرو عملہ نے بڑی آفیسانی سے آگ پر خوابو پایا لاغ داؤن کے باوجود تماشیوں کی بڑیتے دار یہاں جمع ہو گئی تھی دہی پولیش ناندر نے جائے وخوا پہنچ کر صورتحال کا جائزہ گیا کل رات میں ساڑھے گیارہ بجے ہم کو پھون آیا تھا کہ آپ کے گڑھون کو آگ لگ گیا ہے بھول کے تو ہم لوگ بارہ بجے ہم یہاں پہنچ گئے تھے تو تب سے چالو ہے سب بجانا نقصان تو ابھی آپ دیکھ رہے جیسا کہ ویڈیو میں سب بھی جل گیا ہے کچھ بھی نہیں بچا ہے ہاں پہ پورا ہندیڈ پرشن لاؤس ہے پورا بیلڈنگ کا بھی پورا لاؤس ہو گیا مال تو پورا چلا گیا ہم کو پھول آیا تھا ہاں ہاں ڈرائیور کا پھون آیا تھا کہ آپ کے گڑھون میں آگ لگا ہے ایک روڈ پہ سے جاتا ہوا ڈرائیور ہمارا پیچانت کا تھا اس نے پھون کیا ہاں بہونے بارہ بجے کے لگ بگ سوہ بارہ بگ لگے کے لگ بگ یہاں پر آگ لگی چندہ سنگھ کارنر کے بازو میں یہ کار کھانا ہے باردانہ اور پلاسٹک کا جہاں پر کھت کے پورانے تھیلے ہوگا رہا نئے تھیلے جمع کر کے رکھتے ہیں پورانے بعد مہانکر پارے کے تین گاڑی اور ایمار ڈیسی کے ایک گاڑی اور واتر ٹنکر کے چار ٹنکر چودہ ہزار لیٹر کے ٹنکر سے آگ بجانے کا کام بیسے کام چالو ہے ہمارا پورا کمپلیٹ آبی سوار ابھی بھی کھولین کا کام چالو ہے صبح آٹھ بجے کے ٹیم پر ٹوٹل ہی پورا کنٹرول میں آ گیا کنٹرول میں اس لئے نہیں آ رہا تھا کہ اندر پورا پلاسٹک تھا اور پورے گھٹانا پورے جمع ہونے والے تھے اس لئے پانی نہیں مارنے آ رہا تھا اور اس کو کئی ایکزیٹ کچھ ہوا لکنے کے آسے کوئی جگہ نہیں تھی اس لئے آگ بجانے کو ذرا تکلیف بھی ہو رہی تھی اس لئے ہم نے چاروں طرف سے پانی کا مارا کر کے ہم نے آگ کو کبھو میں پا لیا ڈرات میں سالے گیارہ بجک ٹیم پہ آنچ لگ گئی یہاں پہ سالے پایچ سالے پان میں تھے گاڑی آئے فہر بری گیٹ گئے اور سمجھو ابھی تک چالو ہے پاندرہ سولہ ہم گھنٹے ہو گئے آنچ لگ کے مگر ابھی آنچ کبھو میں نہیں ہے بہت زیادہ نقصہ نوکسان ہو گا ہنڈیٹ پرسند نقصہ نوکسان ہوگا سمجھو یہاں پہ امیسیو کو بھولا کے لائن واین مغران بند کرنے لگا دی ہے ہمارا ہنڈیڈ پرسند نخصان ہے یہ ہمارا 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 ہے